اور پھر اگلی صبح کسنطینیہ میں اسمان صاحب اور باقی تمام سپاہی نقشے کے ذریعے سٹیڈیم یعنی تماشاگاہ کی جانب جا رہے ہوتے ہیں اسمان صاحب جب وہاں پر جگہ کا معاینہ کرتے ہیں تو سپاہیوں سے کہتے ہیں آج صرف جنگ جون کا خون نہیں بھایا جائے گا ان کے نیت کچھ اور ہے لیکن ہم ان کے منصوبوں کی کافی حد تک تہہ تک پہنچ چکے ہیں چلو سپاہیوں اور آگے کی جانب روانہ ہوتے ہیں اور پھر اگلی شہر کے باورچی کھانے میں اکتمور کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور الچچک خاتون کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب وہ دوڑ لگانے گئے تھے باورچی خاتون اکتمور کو اس طرح دیکھتی ہے جس کا نام الجن خاتون ہوتا ہے وہ اکتمور کے پاس آتی ہے اور آکر کہتی ہے کیا آپ اس کو دیکھ دے کر تھکے نہیں ہو آپ کیوں نہیں کھا رہے مجھے بتائیں کیا ہوا ہے حضور جس پر اکتمور کہتا ہے کچھ نہیں الجن خاتون ہار سے تو نہیں میں نے سنا ہے کہ الچچک نے آپ کو گھوڑوں کی دوڑ میں شکست دی ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو تمام سپاہیوں سے تیز ہیں اکتمور صاحب وہ ایک لڑکی سے کیسے ہار گئے جس پر اکتمور کہتا ہے اسے ہار نہیں کہتے وہ جیتنے کے لیے بیچین تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے بلا وجہ پریشان کروں ورنہ جس پر الجن کہتی ہے ورنہ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو اکتمور کہتا ہے الجن خاتون اس کا کیا مطلب ہے میں نے اسے صرف ایک بار دیکھا ہے مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کسی سے محبت کرتی ہے یا نہیں یہ سنکر الجن کہتی ہے اگر وہ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے محبت کریں گے ہاں اس پر اکتمور کہتا ہے ہاں اور باہر ارحان کراچہ حسار پر حکومت کرنے کے لیے جانے سے قبل سب سے مل رہا ہوتا ہے ملہون ارحان سے کہتی ہے محفوظ رہنا ارحان اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور اس سے گلے ملتی ہے اور پھر ارحان علاؤدین کی جانب دیکھتا ہے اور اپنے خنجر کو پکڑتا ہے لیکن وہ اسے علاؤدین کو نہیں دیتا بلکہ اپنی چھوٹی بہن فاطمہ کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے تم میری بہت اچھی بہن ہو میری گیر مجودگی میں ہوشیہ رہنا فاطمہ اس خنجر کو دے کر بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے بھائی یہ آپ کا پسندیدہ خنجر ہے یہ آپ مجھے دے رہے ہیں شکریہ اور وہ خنجر لے لیتی ہے اور ارحان غصے سے علاؤدین کی جانب دیکھتا ہے اور بینہ اسے کچھ کہیں اور بینہ اسے ملے وہاں سے روانہ ہوتا ہے اور آ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے محتاط رہیں اور سب کارچہ حسار کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں پیچھے سے عائشہ ختون کہتی ہے ماشاءاللہ ہم نے اسے ایک سردار کی طرح دیکھا میرا رب ہمیں اپنے پوتے بھی دکھائے گا انشاءاللہ جس پر ملہون کہتی ہے آمین آئشہ ختون آمین اور پھر بالا کہتی ہے تم ہر موقع پر بہو کی بات کرتی ہو آئشہ لگتا ہے آپ ارحان کے لیے کہہ رہی ہیں لیکن آپ چاہتی ہیں کہ اکتمور یہ سنے کیا ایسا نہیں ہے جس پر آئشہ کہتی میں چاہتی ہوں کہ وہ سنے لیکن اگر وہ ہی نہیں چاہتا تو ہم کسی کو بھی نہیں سنا سکتے بالا یہ لڑکا کسی کے نہیں سنتا کسٹنطینیا کا تماشاگاہ تمام لوگوں سے کھچا کھچ بڑا پڑا ہوتا ہے اور گلیڈیٹرز اپنے ہاتھوں میں کلھاڑے اور تلواریں لیے میدان کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اپنے کلھاڑے اور تلواریں لہراتے ہیں جس سے لوگ انہیں داد دیتے ہیں پورے تماشاگاہ میں شور ہی شور ہوتا ہے اسمان صاحب بھی چونکہ ان لوگوں کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہ سب تماشاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح اسمان صاحب کے باقی تمام سپاہی بھی لوگوں کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اپنا بھیز عام لوگوں کی طرح بدلہ ہوتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کوہنور کچھ قیدی سپاہیوں کو لے کر میدان کے اندر داخل ہوتا ہے جن کے ہاتھ اور پاؤں لوہے کی زنجیڑوں سے جھکڑے ہوتے ہیں اور ان قیدی سپاہیوں میں اسمان صاحب کا خاص سپاہی ترحان بھی ہوتا ہے تمام لوگ ان قیدی سپاہیوں کو دیکھ کر شور مچا رہے ہوتے ہیں اور چیک رہے ہوتے ہیں کہ مارو مارو مار ڈالو انہیں اور انہیں لوگوں کے اندر منگول کمانڈر علوف بھی ہوتا ہے اور اس کی ایک ساتھی لڑکی بھی وہاں موجود ہوتی ہے اور اسی طرح کمانڈر سینطور بھی باہر آیا ہوتا ہے اور یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر بازنتین سپاہی تمام قیدی سپاہیوں کی ہتھکڑیوں کو کھول دیتے ہیں اور انہیں لوہے کی زنجیروں سے آزاد کر دیتے ہیں گلیڈیئٹرز ان قیدی سپاہیوں کو جان سے مار ڈالنے کے لیے وحشی درندوں کی طرح بیتاب ہوتے ہیں اور پھر کوہنور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے مقدس روم کے لوگوں عظیم شہنشاہ آندریو نکوس کے کھیل کا آگاز ہو رہا ہے جنگجوہوں میں سب سے عظیم وہ جو مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں موت کی کلہاری رفوس اور جس کی ڈال کو ہزاروں تلواروں سے ازمایا گیا ہو نکو ان سب کا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو گلام بن کر پیدا ہوئے ہیں اپنی آزادی کے لیے لڑو گلامو اور پھر ایک بازنتینی سپاہی تمام قیدی سپاہیوں کے سامنے ان کی تلواریں پھینک دیتا ہے اور اتنے میں ہی باجہ بجانے والے باجہ بجاتے ہیں تو شہنشاہ آندریو نکوس باہر آ جاتا ہے شہنشاہ کو دیکھ کر تمام لوگ بہت زیادہ پرجوش ہوتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں اور شہنشاہ زندہ باد شہنشاہ زندہ باد کے نارے بلند کرتے ہیں اور پاس ہی کھڑا شہنشاہ کا کماندار کانتا کوزینوس اپنے دل میں کہتا ہے تم آج کے بعد میرا نام پکارو گے اور پھر شہنشاہ تمام لوگوں سے مخطب ہو کر کہتا ہے جو کھیل ختم کر دیا گئے تھے وہ واپس شروع ہو چکے ہیں کیوں؟ روم کو جنگ کے لئے تیار رہنے کی ضرورت ہے روم کی طاقت واپس آ جائے گی بلکل اسی طرح جیسے یہ کھیل واپس آ گیا ہے یہ سن کر تمام لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور پھر شہنشاہ اپنی نشست پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور کھیل شروع کرنے کا حکم دیتا ہے یہ سنتے ہی تمام قیدی سپاہی بھاگتے ہوئے اپنی تلواریں اٹھاتے ہیں اور مقابلے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور پھر تمام قیدی سپاہیوں اور گلیڈیٹر کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہیں تمام قیدی سپاہی اپنی جان بچانے اور آزادی کے لئے مکمل جوش و ولولے کے ساتھ لڑتے ہیں لیکن گلیڈیٹرز ان قیدی سپاہیوں کو بری طرح سے مار رہے ہوتے ہیں ان کو پٹتا ہوا دیکھ کر شہنشاہ زور زور سے ہنس رہا ہوتا ہے اور بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے کہتے ہیں میں ہی کماندار سنتور اندر کمرے کی جانب روانہ ہو جاتا ہے اسے اندر جاتا دیکھ کر اسمان صاحب کہتے ہیں گداروں کی طرف سے چال چلی جا رہی ہے اور بران کو اشارہ کرتا ہے کماندار سنتور اندر کمرے میں اپنے سپاہیوں کے پاس آتا ہے اور سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے شہنشاہ آندیرو نکوس گھٹنے ٹیک دے گا اور جو بھی اس کی حمایت کرے گا وہ مر جائے گا تخت بہادروں کا ہوگا آج روم کے لئے ہم خون بہائیں گے نارے بلند کرتے ہیں اور پھر کماندار سنتور تمام سپاہیوں کو لے کر باہر کی جانب روانہ ہوتا ہے اور باہر میدان میں تمام قیدی سپاہی گلیڈیٹرز کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اور ترحان بہادری کے ساتھ ان گلیڈیٹرز کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے کتنے میں ہی کماندار سنتور اپنے سپاہیوں کو لے کر میدان میں آ جاتا ہے سنتور کو دے کر کانتا کوزینوس کہتا ہے روم کا حقیقی کماندار سینطور اور پھر سینطور کے تمام سپاہی حرکت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور شہنشاہ کی جانب بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اسمان صاحب کوہنور اور باقی تمام سپاہی ان سپاہیوں کی حرکت کو دیکھ لیتے ہیں تمام قیدی سپاہی گلیڈیٹرز کے ساتھ بھرپور طریقے سے لڑ رہی ہوتے ہیں لیکن گلیڈیٹرز ان کو جان سے مار رہی ہوتے ہیں صرف ترحان ہی بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور گلیڈیٹرز کو مار رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں ہی کچھ سپاہی کھڑکی سے کچھ کبوتروں کو آزاد کرتے ہیں اور تمام کبوتر ہوا میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں شہنشاہ جب ان کبوتروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو سینطور کا ایک سپاہی اپنے ہاتھ میں کمان اور تیر لیے شہنشاہ کی جانب بڑھتا ہے اسمان صاحب اس سپاہی کو دیکھ لیتے ہیں اور لوگوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اس سپاہی کی جانب بڑھتے ہیں وہ سپاہی جیسے ہی شہنشاہ پر تیر چلانے لگتا ہے تو اسمان صاحب اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسی طرح ایک اور سپاہی بھی اپنا تیر جب شہنشاہ پر چلانے لگتا ہے تو ترگس صاحب اس پر حملہ ور ہو جاتے ہیں اور وہ تیر چال جاتا ہے اور وہ شہنشاہ کی بجائے ایک کماندار کو لگتا ہے یہ دے کر تمام سپاہی شہنشاہ کے گرد حفاظتی حصار بنا لیتے ہیں اور کانتا کوزینوں سے اپنی تلوار نکال کر دکھاوے کے لیے کہتا ہے کہ شہنشاہ کی حفاظت کرو اور پھر سینطور اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہتا ہے شہنشاہ آندریو نکوس تخت بہادروں کا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں حملہ اتنے میں ہی بہت بڑی تعداد میں سپاہی باہر نکل آتے ہیں اسمان صاحب کے تمام سپاہی سینطور کے سپاہیوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اور انہیں جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اسمان صاحب اور بران بھی میدان میں کود پڑتے ہیں اور اپنے کپڑے ہٹا دیتے ہیں اور سینطور کے سپاہیوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور انہیں ایک ایک کر کے جہنم واصل کرنا شروع کر دیتے ہیں شہنشاہ آندریو نکوس جب سینطور کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے گدار تمہاری ہمت کیسے ہوئی گدار کوتان اپنے تیروں کی برسات سینطور کے سپاہیوں پر کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح ترگر صاحب بران جرکتائے اور باقی تمام سپاہی بہادری کے ساتھ سینطور کے سپاہیوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں کمانڈر اولوف بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اوپر کچھ سپاہی شہنشاہ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور شہنشاہ کے ساتھ لڑنے لگ جاتے ہیں اسمان کو اشارہ دیتے ہیں تو بران اور ترہان ایک ڈھال کو پکڑتے ہیں اور اسمان صاحب بھاگتے ہوئے اس ڈھال کے اوپر اپنا پاؤں راکھ کر ایک سوپرمین کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے اپنی تلوار اس سپاہی کی گردن میں گھنسا دیتے ہیں اور اسے جہنم واصل کر دیتے ہیں اور شہنشاہ کو مرتے مرتے بچا لیتے ہیں اسمان صاحب کو اپنے سامنے دیکھ کر شہنشاہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے اسمان صاحب جس پر اسمان صاحب کہتے بھیڑیے کے ساتھ چلنے والے اس کی آواز نکالنا دیکھ جاتے ہیں میرے ساتھ چلو شہنشاہ کتنے میں ہی مزید سپاہی شہنشاہ پر حملہ ور ہوتے ہیں تو اسمان صاحب ان تمام سپاہیوں کے ساتھ لڑتے ہیں اور بہت جلد ان سب کو جہنم واصل کر دیتے ہیں اور پھر شہنشاہ سے کہتے ہیں میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا شہنشاہ اور شہنشاہ کو نیچے چلانگ لگانے کا کہتے ہیں لیکن شہنشاہ نہیں مانتا لیکن اسمان صاحب شہنشاہ کو زبردستی پکڑ کر زمین پر کود پڑتے ہیں اور خود زمین پر آ کر گرتے ہیں اور شہنشاہ اسمان صاحب کے اوپر کانتا کوزینوں سے جب اسمان صاحب کو شہنشاہ کو بچاتے ہوئے دیکھتا ہے تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اوپر سے گڑنے کی وجہ سے اسمان صاحب کے سینے میں کافی چوٹ آ جاتی ہیں تو ایک تیر جیرکوتائے کے بازو پر آ کر لگتا ہے ترگت صاحب جیرکوتائے کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم ٹھیک ہو بھائی جیرکوتائے کہتا ہے میں ٹھیک ہوں سینطور جب دیکھتا ہے کہ اس کے تمام سپاہی جہنم واصل ہو رہے ہیں تو وہ اندر کی جانب بھاگنے لگ جاتا ہے سینطور کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر ترگت بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور کانتا کوزینوس بھی سینطور کے پیچھے جاتا ہے اور کماندار علف بھی جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو اندر ہی اندر بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور پھر اسمان صاحب بہادری سے اٹھتے ہیں اور اپنے چاکون نکال کر سینطور کے سپاہیوں کو مارتے ہیں جس سے وہ جہنم واصل ہو جاتے ہیں اور پھر شہنشاہ کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور ایک تلوار شہنشاہ کو پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک مدد نہیں آتی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے شہنشاہ اور اسمان صاحب کے تمام سپاہی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اور اندر کماندار سینطور جب بھاگ رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے کانتا کوزینوس آ جاتا ہے اور سینطور کو پکارتا ہے سینطور کانتا کوزینوس کو دے کر گسے سے کہتا کانتا کوزینوس گھٹیا آدمی اور کانتا کوزینوس پر حملہور ہو جاتا ہے اور اس کی گردن پر اپنا کھنجر رکھ دیتا ہے اور بہت زیادہ گسے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے تم نے ہماری نموس سے گداری کی ہے کانتا کوزینوس جس پر کانتا کوزینوس کہتا پرسکون ہو جاؤ سینطور میں تمہیں بچا لوں گا جس پر سینطور کہتا تم مجھے جانے دوگے ورنہ میں تمہیں کچل دوں گا کیتنے میں ہی ترگا صاحب پیچھے آ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو بھاگنے مات دینا سپاہیو سینطور جب ترگت کی آواز سنتا ہے تو کانتا کوزینوس سینطور کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی گردن پر اپنا کھنجر رکھ دیتا ہے اور ترگت صاحب کانتا کوزینوس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کی جانب آتے ہیں کانتا کوزینوس سینطور سے کہتا ہے تم نہیں بولو گے اور میں تمہیں زندان سے باہر لے جاؤں گا اور سینطور کو ترگت صاحب کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے ابھی گدار کو پکڑا ہے چلو اسے شینشاہ کے پاس لے کر چلتے ہیں اور وہ سینطور کو پکڑ کر باہر کی جانب روانہ ہوتے ہیں اور باہر اسمان صاحب اور باقی تمام سپاہی سینطور کے سپاہیوں کے ساتھ مسلسل لڑ رہے ہوتے ہیں اور اسمان صاحب کہتے ہیں ہمت کرو بہادرو یہ دیکھ کر شینشاہ کہتا نہ آپ کے سپاہیوں میں اور نہ ہی ہم میں مزید پرداشت کرنے کی طاقت ہے اسمان صاحب جس پر اسمان صاحب کہتے ہم ڈٹے رہیں گے لیکن وہ سپاہی کہاں ہیں جو آپ کے ساتھ تھے اور مسلسل سینطور کے سپاہیوں کے ساتھ لڑ رہی ہوتے ہیں اور انہیں ایک ایک کر کے جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد شینشاہ کے تمام سپاہی آ جاتے ہیں اور شینشاہ کو چاروں طرف سے حفاظت میں لے لیتے ہیں اور اتنے میں ہی ترگر صاحب سینطور کو پکڑ کر باہر آتے ہیں اور اسے شینشاہ کے پاس لے کر آتے ہیں اور شینشاہ کے پاؤں میں گرا دیتے ہیں شینشاہ اسے دیکھ کر کہتا ہے کتے تمہارا پٹا کس کے ہاتھ میں ہے بولو جس پر سینطور کہتا ہے یہ جاننے کے بعد بھی تمہاری موت رکے گی نہیں جس پر شینشاہ کہتا تم بولو گے اور سپاہیوں سے کہتا ہے اسے زندان ملے جاؤ اسے اتنا مارو کہ یہ ہوش میں آ جائے اور سپاہی سینطور کو پکڑ کر زندان ملے جاتے ہیں اور پھر شینشاہ اسمان صاحب سے کہتا ہے اسمان صاحب میں اپنے محل میں آپ کا استقبال کرنا چاہوں گا اس پر اسمان صاحب کہتے دعوت دی ہے اچھا ہے کیونکہ ہم بغیر دعوت کی آئے تھے اور شینشاہ کہتا ہے چلیں اور پھر شینشاہ اسمان صاحب اور باقی تمام سپاہیوں کو لے کر محل کی جانب روانہ ہو جاتا ہے اور پھر ادھر یینی شہر میں بینگے خاتون جب اپنی دکان کی جگہ دیکھتی ہے تو نہیت گسے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ہمیں بازار سے دور جگہ کیوں دی آئیشہ خاتون جس پر آئیشہ کہتی ہے بینگے خاتون یہ ذاتی نہیں ہے ہم نے سمان کے مطابق دکانیں تیار کی ہیں اور یہ آپ کی جگہ ہے جس پر بینگے گسے سے کہتی میں یہاں نہیں چاہتی ہم نے بہت محنت کی ہے ہمیں سامنے والی دکانوں میں سے ایک دیں کتنے میں ہی بالا اور ملہون خاتون وہاں پارا جاتی ہیں ملہون کہتی ہے کیا بات ہے خواتین پورے بازار میں آپ ہی کا شور ہے جس پر بینگے کہتی آپ نے ہمیں بازار سے دور دکان کیوں دی ملہون خاتون جس پر بالا کہتی ہے بینگے خاتون ہم نے دکانے منظم کی ہمیں نظام کی ضرورت ہے اور پھر ملہون کہتی ہے ہم یہ سب آہی کے لیے کر رہی ہیں نتیجہ برکت ہے اور پھر کہتی ہے مجھے سمان کے بارے میں بتائیں بینگے خاتون وہ پہلے کی طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ اور پھر الچچک خاتون ایک زین نکال کر دکھاتی ہے اور کہتی ہے ہم نے سمان تیار کی ہے ملہون خاتون وہ اچھی حالت میں ہے اور ملہون خاتون بالا کو بتاتی ہے کہ یہ الچچک ہے بینگے خاتون کی بیٹی اس پر بالا کہتی خوش آمدید اور الجن خاتون بھی الچچچک کو دیکھ لیتی ہے اور پھر سب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو الجن خاتون الچچچک کی جانب دیکھ کر کہتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور پیچھے سے بینگے خاتون کہتی ہم نے آپ پر اعتماد کیا اور یہاں آئے یہاں مقابلے میں اتنے زیادہ تاجر نہیں ہوں گے یہ مجھے نا امید لگتا ہے اور پھر اتنے میں ہی تیمور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پر آ جاتا ہے اور الچچک خاتون کو دیکھتا ہے بائندر صاحب اور اکتم صاحب بھی بازار میں آئے ہوئے ہوتے ہیں بائندر اکتم صاحب سے کہتا ہے اسمان نے اس بازار کو تیار کیا لیکن یہاں کوئی کیوں آئے گا یہ اسمان کیوں خریدے گا اس نے بیرونے ملک کاسد بھیجے جس پر اکتم صاحب کہتے ہیں اسمان صاحب کے یہاں پر بازار لگانے کی ایک وجہ ہے آپ نے کہا کہ ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جس پر بائندر کہتا ہے ہمیں چاہیے لیکن صرف اس صورت میں یب یہ ہمیں سونا دے گا اسمان بھوکا ہے لیکن وہ بہت بڑے خواب دیکھتا ہے جس پر اکتم صاحب پوچھتے کیا آپ سمان نہیں لائیں گے جس پر بائندر کہتا ہے اکتم صاحب میں کوئی سمان نہیں لاؤں گا کیونکہ میں یہاں منافع نہیں کما سکتا اس پر اکتم صاحب کہتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کو منافع ہوگا تو آپ اپنا سارا سمان اس بازار میں لے آئیں گے میرے پاس تمہارے لئے کوئی اور الفاظ نہیں ہے یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور پھر باتور مکڑی پر روانہ ہونے سے پہلے اپنی بہن سے ملتا ہے اور کہتا ہے آپ فکر نہ کریں اب جانے کا وقت ہے اسمان صاحب نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اکتم صاحب کے نام سے مکڑی سرحد کی حفاظت کریں گے مجھے میرے حق ماف کر دیں جس پر بینگے خاتون کہتی ہے ماف کیا میرے بہادر بھائی اور باتور اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور مکڑی کی جانب روانہ ہو جاتا ہے بائندر باتور کو جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اپنے ایک سپاہی سے کہتا ہے کہ باتور کا تاکب کرو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسمان کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے جس پر اس کا سپاہی کہتا ہے جو حکم حضور اور باتور کے بیچھے روانہ ہو جاتا ہے کسٹنٹینیا میں اسمان صاحب شہنشاہ کے ساتھ اس کے محل میں پہنچ چکا ہوتا ہے شہنشاہ نہائیت گسے میں ہوتا ہے اور اپنے تمام سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں باہر نکل جاؤ جس پر اس کے تمام سپاہی کمرے سے باہر روانہ ہو جاتے ہیں اور پھر پیچھے سے شہنشاہ عثمان صاحب سے پوچھتا ہے آپ کو اس کے بارے میں کیسے پتا چلا عثمان صاحب جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں جو ہم جانتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اہم بات وہ ہے جو ہم ابھی تک نہیں جان پائے یہ سن کر شہنشاہ اٹھتا ہے اور عثمان صاحب کی جانب آتے ہوئے کہتا تم میرے لیے ایسا کیوں کر رہے ہو تم کیوں چاہتے ہو کہ میں تخت پر رہوں کیا بہتر نہ ہوگا کہ کوئی ناتجربہ کار تخت سنبھال لے جیسا کہ کانتا کوزینوس میری بیٹی اوفیلیا یا خاندان کا کوئی اور یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ہم ایک طویل عرصے سے جنگ لڑ رہے ہیں بہت سے بہادر زمین کے نیچے چلے گئے آپ لڑنا جانتے ہیں آندریو نکوس لیکن آپ کی مجودگی امن کی حمایت کرتی ہے یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے میں کتنا بدقسمت ہوں کہ دوست مجھ پر حملہ کر رہے ہیں اور دشمن مجھے ان سے بچا رہے ہیں جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں آپ واقعی ایک خوش قسمت آدمی ہیں آپ نے مجھے ایک دوست کے طور پر رکھا ہے اس پر شہنشاہ کہتا ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں لیکن کیوں کیوں عثمان صاحب وہ مجھے نیند میں ہی کیوں نہیں مار دیتے جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ آپ پہلے اپنے تاج سے دست بردار ہو جائیں ایسا شہنشاہ صرف افرہ تفریح ہی لائے گا اور پھر کہتے ہیں اب مجھے بتائیں آپ کے تخت پر کس کی نظریں ہیں یہ سن کر شہنشاہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں اگر آپ کوئی کمزوری دکھائیں گے تو بہت سے لوگ آپ کی جگہ کا دعویٰ کریں گے لیکن اگر آپ مضبوط رہیں گے تو کوئی بھی ایسا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا اور پھر کہتے ہیں طاقت تجارت ہے یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں عثمان صاحب جس پر عثمان صاحب ایک نقشہ نکالتے ہیں اور شہنشاہ کو وہ نقشہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں شہنشاہ چین سے کسٹنطینیا آنے والا کافلہ یینی شہر سے گزرے گا میں وہاں ایک بہت بڑا بزار لگاؤں گا وہ ترکمانوں سے سمان خرید دیں گے لیکن میں خود اس تجارت کو سنبھال لوں گا یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے ترکوں کے سمان کی یہاں مانگ ہوگی مجھے قبول ہے عثمان صاحب لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ معمول سے کم قیمت رکھیں گے آپ کافلے کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں آپ پہلے ہی بہت مصروف ہیں میں کافلے کی حفاظت کروں گا جس پر شہنشاہ کہتا ہم نے ایک اچھے اتحاد پر اتفاق کیا ہے عثمان صاحب ہمیں اب معلوم کرنا ہوگا کہ ہمارا دشمن کون ہے سنتور وہ تو صرف ایک پیادہ ہے اس کو کس نے پیادہ بنایا ہے جس پر عثمان صاحب کہتے ہم مل کر اس کا پتہ لگائیں گے اس کے پیچھے جو بھی ہے اس نے کتے سنتور کا گلاف اڑا ہوا ہے وہ اب نئے اتحاد کی تلاش میں ہوگا اور ناظرین پھر دوسرے جانب سمندر کے کنارے وائکنگ کا بصیرہ دکھایا جاتا ہے اور ان کا کمانڈر علوف ایک پتھر کی پوجا کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں ہی فریق وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے اوڈن نے ہماری روحیں ہم سے مانگی ہیں اور ہم نے دے دی ہیں اب واپس لینے کی باری ہے علوف جب فرق کو دیکھتا ہے تو اس کے پاس جاتا ہے اور اسے پکڑ کر کہتا ہے وہ جو سمندروں سے توفے کے طور پر آ رہا ہے دیویوں میں سب سے خوبصورت فرق اور اسے گلے لگا لیتا ہے اور پھر فرق علوف سے کہتی ہے گسے کے پہاڑوں سے آنے والا میرا جنگلی شیڈ ایک شریف جانور میں تبدیل ہو رہا ہے اور پھر اسی دوران ایک اور آدمی ہنستا ہوا فرق کی جانب آتا ہے فرق اسے دے کر بہت خوش ہوتی ہے اور اسے کھپاس آتی ہے اور اسے ملتی ہے جس کا نام فرودی ہوتا ہے فرق کہتی ہے میں اور فرودی ایک ہی وقت پیدا ہوئے اور پھر پیچھے سے مزید دو آدمی آتے ہیں جسے دیکھا فرق کہتی ہے میرا صرف اب ایک بھائی نہیں ہے بلکہ میرے اب تین بھائی ہیں اور ان سے ملتی ہے اور پھر اس کے بعد پوچھتی ہے ساگا ساگا کہاں ہے اور پھر اتنے میں ہی دور سے ایک سپاہی چلا کر کہتا ہے کانتا کوزینوس آ رہا ہے کہتا اسے آنے دو کانتا کوزینوس اپنے کچھ سپاہیوں کے ہمرا اولوف کی جانب آ رہا ہوتا ہے کانتا کوزینوس اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور اولوف کے پاس آتا ہے کانتا کوزینوس کو اپنے سامنے دیکھ کر اولوف کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اور پھر فرق ایک ڈبیا اولوف کو پکڑاتی ہے اولوف اپنے سپاہی کو اسے کانتا کوزینوس کو دینے کا کہتا ہے اور وہ سپاہی کانتا کوزینوس کو وہ ڈبیا پکڑا دیتا ہے کانتا کوزینوس جب اس ڈبیا کو کھول کر دیکھتا ہے کہ اس دوران فلیش بیک سین دکھا جاتا ہے جب سینطور کو سپاہی پکڑ کر زندان میں لائے تھے اور زندان میں بند کر کے چلے گئے تھے لیکن زندان میں پہلے سے ہی فریگ موجود ہوتی ہے سینطور جب فریگ کو دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے تم کون ہو فریگ اپنے سار سے کپڑے کو ہٹا لیتی ہے تو سینطور پھر گسے سے پوچھتا میں نے پوچھا کہ تم کون ہو جس پر فریگ ہنستے ہوئے کہتی میں تمہارے لیے موت لائی ہوں اور فوراں سینطور پر حملہ ور ہوتی ہے اور اپنا کھنجر اس کی گردن میں گھنسا دیتی ہے سینطور تڑپ تڑپ کر مرنے لگ جاتا ہے اور پھر فریگ اس کی گردن سے وہ کھنجر نکال لیتی ہے اور کہتی ہے مرنے والوں کی نظریں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور اپنے کھنجر کے ذریعے اس کی آنکھیں نکال لیتی ہیں اور اس ڈبیا کے اندر سینطور کی ہی آنکھیں ہوتی ہیں اسے دیکھ کر کانتا کوزینوس بہت حیران و پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور پھر علوف فریگ کو پکڑ کر کہتا ہے میری دیوی کی طرف سے تمہارے لیے توفہ فریگ کہتی ہم نے آپ کی جان بچائی کانتا کوزینوس اور پھر علوف کہتا ہے ہم نے روم کے نئے شہنشاہ کو بچایا اور دوسری جانب شہنشاہ کے محل میں سینطور کی لاش کو شہنشاہ کے پاس لیا جا چکا ہوتا ہے شہنشاہ جب سینطور کی لاش کو دیکھتا ہے تو بہت گسے سے کہتا سینطور تم کس کے لیے کام کر رہے تھے اور نہایت گسے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے لانت ہو یہ کس نے کیا اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ سینطور نے جو دیکھا اس سے کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی اور پھر شہنشاہ گسے سے کہتا اگر یہ اپنا مو کھولتا تو میرا ایک نیا مقصد ہوتا اب میں سارے شہر کو جلا دوں گا جس پر عثمان صاحب کہتے نہیں شہنشاہ نہیں آپ پرسکون رہیں ہم مل کر اس کا حال نکالیں گے جس پر شہنشاہ پوچھتا کیسے عثمان صاحب کیسے میرا تخت خطرے میں ہے میرا قیدی میرے زندان میں مارا گیا ہے میں کس پر بھروسہ کروں جس پر عثمان صاحب کہتے آپ ان لوگوں پر بھروسہ کریں گے جو آپ کے ساتھ تھے جب یہ سب ہو رہا تھا ہم آپ کے ساتھ ہوں گے آندریوں نکوس ہم ان گدڑوں کو آپ کو مارنے نہیں دیں گے اور پھر شہنشاہ کہتا آپ نے جو کچھ کیا میں اس کا مشکور ہوں عثمان صاحب عثمان صاحب کہتے لیکن آپ کو پھر بھی مختاط رہنا چاہیے احتیاط کے طور پر میرے سپاہی محل کے آس پاس رہیں گے مجھے واپس جانا چاہیے جس پر شہنشاہ کہتا ہے سفر محفوظ رہے سنتور کی آنکھیں اور اس ڈبیا کو پھینک دیتا ہے اور پوچھتا ہے سب کچھ پوشیدہ تھا تمہیں یہ کیسے پتا چلا جس پر علوف کہتا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ عثمان نامی ترک نے تمہارا منصوبہ برباد کر دیا کانتا کھوزینوس پوچھتا لیکن کیسے جس پر علوف کہتا ہے شمال کی دیوتاؤں نے مجھ سے سرگوشی کی جس پر کانتا کھوزینوس کہتا آپ نے میرے لئے سب کچھ مفید کیا علوف لیکن تم چاہتے کیا ہو جس پر علوف اٹھتا ہے اور کانتا کھوزینوس کے پاس آ کر کہتا ہے میں ایک لگڑ بگے کو شیر کو مارنے نہیں دوں گا اور میں بزدلوں کو بہادروں کو مارنے نہیں دوں گا جس پر کانتا کھوزینوس پوچھتا تم ایسا کیوں کر رہے ہو جس پر علوف کہتا ہے کیونکہ دیوتا کی میز پر صرف بہادر ہی بیٹھ سکتے ہیں اور پھر کانتا کھوزینوس پوچھتا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو جس پر علوف کہتا جو تم نے سہنتور سے وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ جو تم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا ایک فوج ہم تمہارے لئے تخت لے لیں گے اور تم اپنی فوج ہمارے حوالے کرو گے اور شراب آگے کر کر کہتا ہے اسے پیو جس پر کانتا کھوزینوس کہتا میں کیا پینے جا رہا ہوں میری نکامی پر جس پر علوف کہتا نہیں بلکہ اسمان کی موت پر یہ سن کر کانتا کھوزینوس اس شراب کو پی لیتا ہے اور پھر دوسری جانب جنگل میں ایک جگہ پر علوف کا بھائی ساغا اپنے سپاہیوں کے ہمراہ موجود ہوتا ہے اور ان سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے وہ تمام استاد مر گئے جنہوں نے ہمیں لڑنا سکھایا وہ ہماری مقدس دعوت کا انتظار کر رہے ہیں یاد رکھو تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو تمہاری ذرہ تمہاری رگوں میں دوڑتے گسے کو کم نہیں کر سکتی قتل کر کے اپنا گسہ پھلاؤ اوڈن یہی چاہتا ہے علوف یہی چاہتا ہے جس پر تمام سپاہی اوڈن اوڈن کنارے بلند کرتے ہیں اور پھر اس کا ایک سپاہی آ کر بتاتا ہے کہ اسمان اور اس کے سپاہی آ رہے ہیں یہ سن کر ساگا کہتا تم اپنی موت کی طرف آ رہے ہو اسمان اور تمام سپاہیوں سے کہتا ہے میرے بھائیو چلو اور سب اسمان صاحب پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور پھر ادرینی شہر میں ایلچچک اپنی دکان پر کام کر رہی ہوتی ہے تو ایک تمور اوڈن خاتون کو اشارہ کرتا ہے اور اوڈن خاتون ایلچچک کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے خوش آمدید تمہاری دکان پر مبارک باد جس پر ایلچچک کہتی شکریہ اور پھر اوڈن پوچھتی آپ ایلچچک خاتون ہیں جس پر ایلچچک کہتی ہاں میں ہوں جس پر اوڈن کہتی میں اوڈن ہوں اسمان صاحب کی حویلے کی باورچی ہوں اور پھر اوڈن باتوں ہی باتوں میں کہتی ہے کہ تمہارے پاس حیرت انگیز جہیز ہوگا اور تمہاری ضرور شادی ہوئی ہوگی تم جیسے خوبصورت لڑکی کبھی بھی گیر شادی شدہ نہیں ہو سکتی جس پر ایلچچک کہتی مجھ سے شادی کرنے کے لیے اتنی اچھے مرد نہیں ہیں جس پر ایلچچک کہتی میں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا لیکن میں ایک آدمی کو اتنی آسانی سے پسند نہیں کروں گی اسے بھی میری طرح لڑنا چاہیے جب جنگ کا وقت آئے وہ میرے ساتھ ہو یہ سنکر الجن خوشی سے کہتی ہاں کوئی ہے ایسا اور تم اسے جانتی ہو ایناگول کے شہید گندو صاحب کا بیٹا ایک تیمور اور ایک تیمور کی جانب دیکھتی ہے تو ایلچچک بھی تیمور کی جانب دیکھتی ہے اور پھر تیمور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے جس پر ایلچچک کہتی ہاں تو یہ وہی ہے جو دوڑ میں پیچھے رہ گیا تھا اس پر الجن کہتی ماشاءاللہ تم اسے یاد کرتی ہو یہ سنتے ہی ایلچچک کہتی معذرت اور وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے تو پیچھے سے الجن کہتی اے میرے عظیم رب میں ان کی شادی میں مدد کرنا چاہتی ہوں کیا آپ مجھے بھی کسی کو ڈھونڈنے میں مدد کریں گے آمین اور پھر دوسری طرف کانتا کوزینوس علوف سے کہہ رہا ہوتا ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ ساغہ عثمان کے پیچھے ہے اور سنتور مر گیا ہے اور عثمان عثمان میدان تک کیسے پہنچا اس نے یہ سب کچھ کیسے روکا جس پر علوف بتاتا ہے کہ سارکس یہ عثمان کا آدمی ہے لیکن میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا اور پھر دوسری جانب عثمان صاحب اور باقی تمام سپاہی جب یینی شہر کی جانب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو رستے میں ساغہ اور اس کے تمام سپاہی ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور سب کو گھیڑ لیتے ہیں ساغہ کو دیکھ کر عثمان صاحب اور باقی تمام سپاہی اپنے اپنے گھوڑوں سے نیچے اترتے ہیں تو ساغہ عثمان صاحب کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے عثمان ایک حقیقی سپاہی کی طرح مجھ سے لڑو لڑو اور اپنی موت سے ملو جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں جب کتے کو لاتھی سے پریشان کروگے تو وہ بھونکنا شروع کرے گا آؤ دیکھ لیتے ہیں اور پھر تمام سپاہیوں سے کہتے ہیں سپاہیوں جینی شہر پہنچنے تاک کسی پر رحم نہ کھانا جو رستے میں آئے اسے قتل کر دو اور پھر ساغہ کے سپاہی اور عثمان صاحب کے سپاہی آپس میں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں اور تمام سپاہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے درمیان ایک زبردست لڑائی کا آگاز ہوتا ہے عثمان صاحب اور باقی تمام سپاہی بہت بہادری کے ساتھ ساغہ کے سپاہیوں کے ساتھ لڑ رہی ہوتے ہیں اور انہیں ایک ایک کر کے جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں جو بھی ان کے سامنے آ رہا ہوتا ہے انہیں گاجر مولی کی طرح کٹ رہی ہوتے ہیں اور پھر ساغہ کا مقابلہ عثمان صاحب سے ہوتا ہے ساغہ عثمان صاحب سے کہتا تمہاری موت تمہارے دوستوں میں خوف پھیلا دے گی جس پر عثمان صاحب کہتا ہے تمہیں یہاں کسی کے دل میں خوف نظر آتا ہے اور ساغہ پر حملہ آور ہوتے ہیں ساغہ کہتا تم آج اپنے ہکون میں ڈوب جاؤگے عثمان عثمان صاحب کہتا ہے یہ سب کہنے والے سب آج زمین کے نیچے ہیں کہ ساغہ کا حملہ نکام بنا رہے ہوتے ہیں اور اپنا کھنجر اس کے جسم میں گھنسا دیتے ہیں ساغہ کہتا کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں عثمان اس پر عثمان صاحب کہتے اب تمہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا اور ایک زوردار ٹھوکر مارتے ہیں تو ساغہ زمین پر گھٹنوں کے بل آ جاتا ہے ساغہ عثمان صاحب سے کہتا وہ تمام تمہارے پیچھے آئیں گے عثمان تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے عثمان صاحب کہتے ہیں آنے دو دوستوں کے لئے وطن اور دشمنوں کے لئے مزار ہیں یہ زمینیں میں ان کو ان زمینوں کے ریچے بھیجنے کا وعدہ کرتا ہوں اور کلہاری کے ایک ہیوار سے ساغہ کو جہنم واصل کر دیتے ہیں اور پھر عثمان صاحب اس کلہارے کو دیکھتے ہیں اور ساغہ کی تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کی ڈھالے اور کلہاریوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر لگے ہوئے نشانات کو دیکھتے ہیں اور ان کا معاینہ کرتے ہیں اور پھر عثمان صاحب کہتے ہیں چلو سپاہیوں ہم یینی شہر واپس جا رہے ہیں اور عثمان صاحب اور باقی تمام سپاہی واپسے کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں اور پیچھے سے ایک سپاہی ابھی زندہ ہوتا ہے اور سانسیں لے رہا ہوتا ہے اور وہی سپاہی ساغہ کی لاش کو اپنی کندوں پر اٹھا کر علوف کی جانب لے کر آتا ہے ساغہ کو دیکھ کر علوف بھاگتا ہوا ساغہ کے پاس آتا ہے اور اسے پکڑتا ہے اور اسے مرا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرا بھائی میرا بھائی ساغہ اور پوچھتا ہے کس نے کیا ہے یہ جس پر اس کا سپاہی بتاتا عثمان عثمان نے ساغہ کو مار ڈالا یہ سن کر علوف گسے سے پاگل ہو جاتا ہے اور ساغہ کی لاش کو اٹھاتا ہے اور سمندر کے پاس لے کر آتا ہے اور کہتا ہے پانی کا بھاؤ تمہیں لے جائے گا پریاں تمہارا استقبال کریں گی تمہارا گھر اب والیہانہ ہوگا تمہاری کلہاری اوڈن کا توفہ ہے یہ خون تمہارا نہیں ہمارا ہے میرے چھوٹے بھائی اور پھر مٹی کو اٹھا کر کہتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے انتقام کیلئے اگر میں نے اوڈن کو اپنی طرف نہ موڑ دیا میں شیاتین کے ساتھ کام کروں گا اور چیخ کر کہتا ہے خون بہا ہے اب میں ہزاروں جانے لینے سے پہلے نہیں رکوں گا اور پھر ادھر جینی شہر میں اسمان صاحب واپس آ چکے ہوتے ہیں اور اپنے کمرے میں موجود ہوتے ہیں اور ساگا اور ان کے سپاہیوں کے ہتھیار دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان سب کا معاینہ کرتے ہیں جن کے اوپر مختلف قسم کے نشانات بنے ہوتے ہیں اسمان صاحب انہیں دیکھ کر کہتے ہیں دشمن مختلف ہیں ان کے ہتھیار بھی مختلف ہیں وہ نئے ہیں لیکن میں ان کی جڑیں کاٹ دوں گا اور کلہارا میز کی اوپر مارتے ہیں اور اسی جگہ پر اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ کو اس اپیسوڈ کی کہانی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن جانی گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے اپیسوڈ آپ کو بہت آسان ہی مل سکیں